بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی ٹوینٹی کے حوالے سے بھی ایس پین کرک انفو پہ خبر آئی ہے کہ یہ ٹورنمنٹ جو ہے آئی پی ایل کے فائنل کے بعد متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا تو بہت ساری چیزیں جن پر بات کی جا سکتی ہے پاکستان کی ڈوبیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ جب سے یہ چھے ٹیمیں ہوئی ہیں پاکستان میں نیا ٹیلنٹ آنا بند ہو گیا ہے کون ہے اس کا ذمہ دار کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اتنے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہ ہے یا پھر یہ کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے لیپ ٹاپ چیف سیلیکٹر کیا وہ خود مختار چیف سیلیکٹر ہیں یا ان کی دوریاں پیچھے سے کوئی اور ہلا رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاس بولر آمیر نظیر جو پا پاکستان کی قومی جونئر سیلیکشن کمیٹی کے رکن بھی رہ چکے ہیں آمیر نظیر پاکستان کی جانب سے آٹھ ٹیسٹ میچز اور گیارہ ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے اور ان کو اگر مواقع ملتے جس طرح کہ یہ بولر تھے تو یقینا یہ آگے کی طرف جا سکتے تھے لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ جب یہ کھیلے تو اس وقت وسیم اکرم بھی تھے وقار یونوز بھی تھے بہت سارے فاس بولرز تھے جس کی وجہ سے ان کو اتنے مواقع نہیں مل سکے ان کے سات موجود ہیں سینئر سپورٹس جنرلسٹ انکر حافظ محمد عمران حافظ عمران جو ہیں وہ کافی عرصے سے سپورٹس جنرلزم کی فیلڈ میں ہے اپنا ایک شو بھی کرتے تھے ایک ٹیلیویزن چینل پر اس کے علاوہ مختلف ٹیلیویزن چینل پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ ان کی چونکہ انہیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں یہ گدافی سٹیڈیم لاہور کی جو رہداریوں میں ہونے والی چیزیں ہیں ان سے بہت خوبی واقف ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے لیکن قبل اس کے کہ ہم اپنے دونوں مہمانوں سے گفتو کے سسلے کا آغاز کریں پہلے آپ کو ایک پیکج دکھا اور اب ہم گفتو کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں پہلے ہم عامر نظیر سے بات کرتے ہیں اور عامر نظیر چونکہ فاز بولر رہے تو ان سے ہم گفتو کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم عامر عامر یہ بتائیں آپ بھی فاز بولر رہے ہیں آپ کی کیا اپینین ہے پی سی بی کے چیف ایگزیکیٹیو ایک خبر آئی کہ محمد عامر کے گھر گئے آپ کے ہمنام اور محمد عامر تیار ہو گئے ہیں لیکن ابھی تو دورہ ہے انگلینڈ کا اور ویسٹ انڈیز کا آپ کیا سمجھتے پاکستان میں فاز بولنگ کا ٹیلنٹ موجود ہے یا پھر ہمیں واپس ماضی کی طرف دیکھنا پڑے گا محمد عامر کی طرف دیکھنا پڑے گا شکریہ اکبال بھائی دیکھتے ہیں میرے سے زیادہ ہاتھ لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ کرنٹ فیلڈ کو دیکھ رہے ہیں مگر جتنا میں نے دیکھا ہے جو جتنا میں نے اپرے تینور میں جب جونئر سیکسر تھا اسی دور کے جو لڑکے ہیں نا وہ اب اس سال جو کھیل رہے ہیں میں نام لوں گا آپ گنتے جائیں موسا ہے حسنین ہے حسنین ہے یہ ہمارا فار بولر کیا کہتے ہیں کارکیف ہے یہ سارے جو لوگ ہیں نا یہ ہمارے تینور کیا رہے ہیں آپ کہیں گے ٹیلنٹ نہیں ہے ٹیلنٹ پ ہے مگر آپ کو چھلانا پڑے گا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے کون سے گاؤں میں کون سے چہر میں کون سی ٹیم میں کون سے پریپ فار بولا ایسے پڑے ہیں جس کو ہم دیکھا ہے ان کو کھلائیں نسیم شاہ بھی تو ہے نسیم شاہ کے بارے میں کہا گئیں گے موسا آیا اس کو ایک ٹیسٹ میچ آسٹریلیا میں کھلا دیا وہ اتنا کامیاب دیو آئی بات ہے کہ ہم نے دیکھے انورس کیا ہم نے روحے نظیر پر انورس کیا ہم نے موسا پر انورس کیا ہم نے بڑے لوگوں کے انویس کیا موجود ہے موجود ہے جو بھی سنیکٹر آتا ہے جو بھی تو میریمنٹ آتی ہے وہ جو انویس میں پیچھے پیچھے پیو دے آتا ہے اس کو وہ پیچھے دے آتے ہے یہ سر سب بڑا سی لیر ہے لیکن جو پلئے ریس دو تین اس کو بنایا جاتے ہیں اس کو یہ نہیں ایک ٹور کلا دیا ڈو میچ کلا دیا اس کو بھائی نہیں بھائی اس کو بھائی اس کے لئے ٹیلنٹ ہے آپ نے اس سے بڑے میں تو کہتا ہوں برماد ایک کو چیز کی ہمارا بولنگ کوچ بھی تھا ہمارا وکر کیپر کوچ بھی تھا وہ ساری کوچ سے اب تو ماشاءاللہ کوچوں کی دیس لائنے ہیں اگر پھر بھی ہمنا یہ سمجھ سکے پھر بھی ہمنا سکے اور نہ پھر ہم ان بچوں کو بنا سکے اس کا مطلب کہ سیل یہ بچوں میں نہیں ہے وہ ہمارے میں ہے کہ ہم اس کو موکے دہتے لیے اور اس کو دھرتے ہیں ہم ہاں نجے بھائی بچوں کو کھلاو گے تو یہ مقاجونس بنے گا اب بچوں کو کھلاو گے تو یہ مصیم اکرم بنے گا اب بچوں کو کھلاو گے تو جوہے نہیں آگا یہ گھر بیٹھے ایک آنا محک گلا کے یہ ٹیلنٹ کرو بہتری کے لیے نہیں ہم چاہتے ہم برباد کرنے کے لیے ہیں حافظ عمران صاحب یہ کہتے ہیں ہم سے برات کیا ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اس کا ذمہ دار ہے کیا مضبع علق وقار یونوس اس کے ذمہ دار ہے آپ کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں لیکن بیک سب آمین عزیز نے حسنان شاہین شاہ افریدی بغیرہ یہ نسیم شاہ سارے اسی دور میں تھے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جونئر ٹیم میں ان کو سلیکٹ کیا جونئر سلیکشن کمیٹی نے سلیکٹ کیا کیا مناسب وقت پر انہیں موقع دیا گیا پاکستان کی سیڈر ٹیم کے لیے آپ دیکھیں ایک ٹرک پر ابتر رضاق جو کہ اس وقت ایک ٹیم کے پاکستان کی جو چھے ٹیم ہیں ان کے پوچ بھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نسیم شاہ کو اپنی ٹانگو پر کام کرنا ہے سید بات یہ ہے کہ ٹانگو پر کام کرنے کیلئے جیم نہیں ہے ٹانگو پر کام کرنے کیلئے آپ کی یہ کیمٹ نہیں ہے ٹانگو پر کام کرنے کیلئے آپ کو لنپی بولنگ کی ضرورت ہے لنپی بولنگ آپ لنپے میچنز میں کھلتے ہیں چار روزہ میچنز میں آپ کو لنپی لنپی بولنگ کرنا جاتی ہے جب آپ کے بولنگ مسلس دیولپ ہوتے ہیں وہ لنپی کرکٹ سے آتے ہیں یہ کرکٹ کھلاے بغیر آپ کو لیکٹاپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر ایک تو پاکوٹر ڈیسیجنز ہیں مقبول فیصلوں کی طرف جا کے کھلاریوں کا کریئر کو دعو پر لگائے جاتا ہے ایک پروسیس بھی چیزیں چلیں تو آپ کو بہتر نتائج آتے ہیں جب بوسر خان، نسیم شاہ، آکیب، حسنین جب انیشلی اڈر نائنٹیز کے لیول پر یہ نظر آ گیا لیکن کیا وہ ہائیس ٹائیتر کے اوپر جب آپ انٹرنیشن ٹائیتر پر جاتے ہیں دنیا کی بہترین ٹیموں کے خلاف کرتے ہیں یا وہ اس قابل سے یا اس عہد دیں کہ ان کو پوری کلا لیا جاتا تو کی کارکر دیسیل ان کی تنزش پر حابد کرتے ہیں کہ ان کو ضرورت کی کہ وہ بس ایک ٹریکٹ دیلتے ہیں یہ ایک بوت کرتے ہیں ایک ایک ایڈیمنٹ بوت کرتے اور مرحولہ واررد کی ٹیم میں آتے اس ٹرگٹ بورڈ نے نہ صرف کھلاریوں کے لیے مواقع کم کیے بلکہ جو کھلاری موجود تھے غلط سیلیکشن سے ان کا بھی موراڈ یہ میں سوال آمن عزیز سے کرتا ہوں کہ کھلاریوں کو مواقع تو فرام کیے گئے لیکن غلط مواقع پہ ان کو کھلایا گیا جس کی وجہ سے مشکل ہوئی کیسے دیکھتے ہیں آمن عزیز ابھی آپ کو نظر آتا ہے اب تو پاکستان ٹیم میں صرف ایک ہی سپر اسٹار ہے بابر آزم موجودہ دور میں کون سا اسٹار کرکٹر آیا یہ سب پرانے کھیلنے ہیں چاہے محمد عزوان ہو چاہے سوہیب مقصود ہو چاہے شرجیل خان ہو جتنے پلیز ہیں وہ سب پرانے کھیلنے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی نیا اسٹار سامنے آیا ہے اس دور میں آمیر نظیر یہ دیکھیں یہی تو بڑا ایک سیلیر ہے جیسے جیسے ہارس آب کا ایویزن تاریل کے چھے پی میں بنائی جائیں اسے ٹیلنڈ بھی آئے گا اسے کرکٹر کو پروک بھی ملے گا میرے ساتھیں مازر کے ساتھ وہ ہمیں کچھ ہی نظر نہیں ہے وہ ہمیں دیکھیں اگباد بھائی جب جو نجم سیدی صاحب کا دور تھا گھا تو لیول پر کرکٹر دیکھیں نا انڈر 13 انڈر 16 انڈر 19 انڈر 21 یہ ٹیمیں تھی اور دسٹرک لیٹ لیول پر ہماری وہ ٹیموں کے مہتیز ہوتے تھے جس کے بنا میں بچہ بنتا 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 وہ ٹیموں کے لیول پر کرتا تھا اور وہ ٹیموں کے لیول پر کرکٹر دیکھیں اور چھے ٹیمیں ہیں چھے ٹیمیں ہیں چہر لے لیں پنجاب لے لیں سندھ لے لیں وہاں پر اسروں میں 20 یا 25 لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں تو باقی جو باقی لڑکے دو دے سو لڑکے ہیں وہ کہاں گیا وہ ضائع ہو گیا میں اللہ ایک ساتھا بڑے دو سے کہہ رہا ہوں اکبال بھائی ہمارے کلپ سلیکٹ ہمارے کلپ سلیکٹ ہوں گے وہ اب آتے ہی لیے لیکن آپ سنسان ہیں اس کا جو فیلیر ہے وہ کرکٹ بورڈ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم گرافو لیول کھا پر ہے ہمارے کھوی سی کرکٹ نہیں کوئی کرکٹ نہیں ہمیں بابر آزم کھنے بابر آزم پر ہم ٹیم چل رہی ہو بلکل آپ ہمارے آپ یہ صحیح لڑکے ہیں وہ کدھر ہیں صحیح صحیح بلکل آپ نے صحیح کہا ہمارے ساتھ آمیر نزیر اور حافظ محمد عمران موجود ہیں ایک بریک کی طرف بڑھنے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید بات کریں گے پوچھیں گے آمیر نزیر سے کہ جب ایک پاکستان کی اے ٹیم کے ٹور ہو رہے تھے دبائی میں جا کر کھیلتے تھے کہاں گئے وہ دورے اس دور میں جب سے عیسان مانی صاحب ستمبر دوہزار اکٹارے سے آئیں کیا کوئی دورے ہوئے یہ ساری چیزیں معلوم کریں گے کہیں جائے گا نہیں سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز ہمارا انتظار کیجئے گا بریک کے بعد ایک پرتبہ پھر پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاز بولر فارمر جونئر سیلیکٹر آمیر نزیر اور سینئر سپورٹس جنرلسٹ انکر حافظ عمران کے ساتھ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں بریک پنجانے سے قبل جو ہم بات کر رہے تھے پاکستان کرکٹ کے نکتے نگاہ سے کہ کیا گراس روٹ لیول پر آمیر نزیر کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ ہوئی کے نہیں آمیر آپ ہی سے شروع کروں گا یہ بتائیں آپ کہ دورے ہوتے تھے ٹیموں کے اے ٹیم کے سویب مقصود مجھے توصیف احمد بتا رہے تھے جب انزمام اللہ چیف سیلیکٹر تھے توصیف احمد سیلیکٹر تھے کہ دورے ہوتے تھے وہاں پر دبائی میں جا کے کھیلتے تھے آسٹیلیا کی ٹیم آئی دیگر ٹیم میں آئی تو آخر ہم کیوں نہیں دورے کراتے اے ٹیموں کے ہم جونئر لیول کے دورے کیوں نہیں کراتے تاکہ کھلاڑی جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دے کر اُبر کر سامنے آئیں سوال بھائی نے بلکل صحیح کہ آج سے تین ساہر پہلے جو امام اور ترکیم بھائی کی ٹیم تھی وہ واقعی اے ٹیم کے ٹوار ہوتے تھے پاکستان کے بی ٹیم کے ٹوار ہوتے تھے جس سے ہمیں روہ ٹیلنٹ دیکھیں کہ شکل میں ہمیں ملا اس وقت ہمارے بینٹ پر ایسے لگتا تھا کہ دو ٹیمیں بیٹ سکتی ہیں ہمارے بیٹ سکتی ہیں ہمارے بیٹ سکتی ہیں باتکس میں سے کوویڈ آ گیا جس کی ملنہ میں آپ کو پتا ہے دوڑے بند ہوگے اور یہ بھی تھوڑا سا نسٹیلیر کہوں گا کہ ہمارے باتکس میں تھی کہہ دینا کہ ہماری جو کرکر کا آگے ڈاؤن تھی یہ کوویڈ کی وجہ سے ہم تو وہ نیچے چلے گئے اب ہمارے پاس تو وہ ہی رہتے لڑکے رہ لیے ہیں جو اپنی ایسے لکھا آپ دیکھ لیں خیم افتو اس کی نہ کچھ اکنی کی کرنا کوچھ ہے اس نے ران تو کر دیا ہم نے اس پر فیڈ کر دیا باتکس میں سے حیدر علی بابل سرچور اس نے بریک کیا جس کی بنا کس میں جاگی تو وہ آگیا ہمارے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو کرکر ہے اب وہ کس لیہر پر جا رہی ہے ہمیں اس میں بڑا کام کرنا باز بھائی ہم بہت پیچھے آگے ہمیں گراثو لیول کی اوپر جتری ہو تکے کرکر کروانی پڑے گی اور کرنید پڑے گی اگر ہمیں آگے اپنے سپر سٹار لے کے آنے ہیں تو ہمیں نیچے لیول پر کرکر کو بہت زیادہ پرموٹ کرنا پڑے گی صحیح صحیح ٹھیک ہے حافظ عمران صاحب جس طرح کہ رہے ہیں کہ گراس روڈ لیول پر کرکر کو پرموٹ کرنا پڑے گا کوچز رکھیں بھاری بھاری تنخواہوں پر اور ٹیم منجمنٹ جس طرح عامر نظیر تو کہہ رہے تھے کہ اس وقت تو مدستر نظر تھے لیکن اب تو اتنی بڑی ٹیم منجمنٹ ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے تو سمجھتے ہیں جو مانی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ڈومیسٹک سیزن پر ڈیڑھ عرب روپیہ خرچ کریں گے کیا وہ ڈیڑھ عرب روپیہ جو خرچ ہوا ہے اس کا نتیجہ سامنے آیا ہے اب کی نظر میں میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کرنا جاتا ہوں آپ نے کہا کہ سٹارز نہیں آرہے پاکستان کی نیم میں صرف بابر آزم ہے اس بوٹ نے سٹارز نہیں ہیں احسان مانی ایک سٹار بنے ہیں وسیم قاند ایک سٹار بنے ہیں بابر حامد ایک سٹار بنے ہیں سلمان نسیر ایک سٹار بنے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سٹارز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں نہیں سوائے احسان مانی کے اب تم سٹارا لکھیں لوگ تو سٹار نے بنے لیا شکریدوں نے سٹار بنے لیا سٹار اپنی شرٹ پر نہیں لگا لیا ورنہ آپ کو پتا ہے جو پاکستان کی کھیلتا ہے وہ اپنی شرٹ پر سٹار لگا لیتا ہے اگر بلس کے لے تو بھی کر لیا آمیر صاحب تاہلے تھے کہ نجم سیتی صاحب کے دور میں نشتری کرکٹ ہاتھی اس سے پہلے بھی کرکٹ ہاتھی نجم سیتی سے پہلے بھی کرکٹ ہوتی مزدسر نظر اور نشتے لوگ تھے وہ جونئر کریگٹ کی اہمیت کو سویشتے تھے وہ ایتیم کے خورس کی اہمیت کو سویشتے تھے اور اس کیلئے کوششیں گھر کے تھے وہ کے رکاوٹی اور مسائل اس پر بھی تھے یہ نہیں تھا کہ اس پر دوسر کی نیرے بیارنگی ہو سب ایک سا جانتا ہے ایتا نہیں تھا مسائل اس پر بھی لیکن اس مسائل کے دوران بھی کریگٹ ہوتی رہتی تھے آج یہ جو کوویٹ کی بات کرنے ہیں کہ پاکستان کی کریگٹ نائی پاکستان کی کریگٹ نہیں انڈیا کی ٹیمیں بہت کرنے ہیں ایک سری لنکا ہے ایک انڈیا ہے ان کی جو انٹیشنٹ میں کرنے ہیں اور ہم اپنے جونئر ٹیم کی کریگٹ کو کمی کی بجے سے یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جونئر ٹیگٹ بھی نظر نہیں آرہی تو یہ بہت ساں ہم بدکسمتی نہیں کہہ سکتے یہ بد انتظامی بدکسمتی سے زیادہ ہے صحیح بد انتظامی کو سمیدار پاکستان کریگٹ پورڑ ہے صحیح نظر آتی کیونکہ آپ جب کلپ کرکٹ کھیلتے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پی این ٹی جمخانہ کا شمار لاہور کے چند بہترین کلپ میں ہوتا تھا بڑے بڑے کرکٹرز دیئے ایون امپائر علیم دار کا تعلق بھی پی این ٹی جمخانہ سے اور آپ کلپ کرکٹ کھیل کر پرفارمنس دے کر آپ کو رین فورسمنٹ کے طور پر ویسٹ انڈیز بلائے گیا پہلی دفعہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کلپ کرکٹ بلکل ختم ہو گئی جس طرح سے مظاہرہ ہوا اس دن ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مظاہرین شاید کوئی خود سوزی کرے گا لیکن بڑا زبدست مظاہرہ ہوا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پورے معاملے کو دیکھیں اگبال بھئی یہ جو مظاہرہ تھا نا وہ مظاہرہ نہیں تھا وہ کرکٹ کی بحالی کے لیے ایک اعلان تھا دیکھیں کتنے لوگ تھے کتنے لوگ تھے کرکٹرز تو آئے نہیں سو ڈیڑھ سو لوگ آئے بس میں چھوڑ لگی تھی میری کمر مجھے ڈکت میں ڈکت پندر دنگا جاتا گر وہ مٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے میں آپ کو مظاہرہ میں نظر آتا اور باقی کرکٹرز کیوں نہیں آئے باقی کیوں نہیں آئے میں باتے مجھے باقی کرکٹر کا نہیں بتا کیونکہ میں گراسو لیول سے آیا میں نے کلپ کرکٹ سے جن لی چڑو کی ہے مٹی کے گراس ٹوٹ ہوئے بھالتی ٹوٹے وہاں سے میں نے کرکٹ شروع کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کرکٹر کی جو افتر ماں ہے نا وہ کلپ کرکٹ ہے اگر ماں ہی نہیں ہوگی تو بچہ جاں سے کھڑا کرے گی کلپ ہی نہیں ہوگا تو ہم کے ساتھ بھی آپ کے طرف کھیلنے آئیں گے دیکھیں وہ جو استجاعت ہے نا وہ استجاعت نہیں تھا وہ کرکٹر کی بہالی کے لیے لوگ آئے تھے آپ کو پتا اس وقت 43-44 گرمی تھی لیکن اگر کرکٹ آپ کرکٹ کی بہالی کے لیے جو لوگ آئے تھے آپ سے معذرت کے ساتھ جب وہ اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا کرکٹ کے لیے یہ حافظ صاحب سے میں پوچھوں گے میں اپنے نہیں کروں گا آپ کی اس بات سے کیوں نہیں تھا کرکٹ دراث لوگلز میں آپ کو ہونے کے دنہا سر تو کتنا کرکٹ چاہ رہے تھیں مارے دسٹرک لیابل چاہ رہے تھیں مارے انڈر 12, 13, 16 وہ کرکٹ چاہ رہے تھیں اور مارے دیکھے کلاپ کرکٹ دیپارمنٹ کرکٹ تھی دیسوسییشن کرکٹ تھی کتنی کرکٹ ہوگی اس کی اپنی کرکٹ نہیں تھی پہلے اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کرکٹ نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہیں کلاپ کرکٹ نہیں ہیں تو اس لیے ہم باہر لکھلے ہیں ہم دیو کوو میں کہتے ہیں ہم ہم اسی آگے پروگرام میں آگے بات کر دیں باجان کلاپ کرکٹ ماں ہے اس ماں کو ہم زندہ رکھیں گے لیکن کون کون کلاپ کرکٹ کو پرموٹ کرنے سے روک رہا ہے کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں کر رہا یہ حافظ عمران سے میں پوچھتا ہوں حافظ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہم نے سنا تھا مظاہرے میں آپ بھی موجود تھے کیا کبرش کی کلپ پند ہوں اور اس پینٹ جمخانہ کے اب دل رضا کے اس وقت پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کا حسین ہے وہ آباز کو کنس کریں گے تو کون کرے گا بابر آزم کا نیٹ مہا پر لگتا ہے کمتان پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے کلپ کے لئے آباز کو کنس کرے گا تو کون کرے گا آپ آمین رزیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آمین رزیر وہاں پر کرکٹر نظم نہیں آئے اس مظاہرے پر وہ تو مظاہروں کو ایک طرف بھی رکھ دیں یہ جو سکے اوڈرز ہیں کرکٹر ازسکے اوڈرز ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کہ ان کے کلپ پند ہو رہے ہیں ان کی گراؤنیں چھیلی جا رہے ہیں ان کے لئے کھیل کے مباقے کم ہو رہے ہیں تو ان کو تو بھاری تنخواہیں مل لہی ہیں آفیس صاحب ان کو تو بھاری تنخواہیں مل لہی ہیں شاید اس لئے خاموش ہیں وہ بارٹ سب کیا ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی ہیں کیا دیپارٹمنٹ کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی کیا وہ لوگ آواز پرند نہیں کرتے تھے کیا مرہوم عبدالقادر کسی بینک کے ساتھ منزلی نہیں تھے کیا وہ آواز پرند نہیں کرتے تھے تو یہ جو لوگ ہیں آواز آپ کو تنخواہیں اس لئے ملتی کہ آپ تریکٹ کھیلتے ہیں آپ کو تنخواہ اور باپردی کے لئے نہیں ملتی ہے یا آپ یہ کہہ دے کہ آپ کی تنخواہ میں یہ شک شامل ہے کہ آپ نے سیاس اور سفیز اور سفیز کو سیاہ کہنا ہے اپنی تنخواہ نہیں ملتی بابر آدم پاکستان کے کیپٹن ہے اگر وہ اپنے کلپ کے لئے آواز پرند نہیں کر سکتے اب تو رضاق اور جوزان رضیر اپنے کلپ کے لئے آواز پرند نہیں کر سکتے یہ جو کھوکٹ وڈ ہے اس کو تین سال میں آج تک یہ ابھی تک اس کی ریجسٹریشن کا عمل چل رہا ہے یہ ابھی تک ٹرائلز کے اوپر ٹیمیں منتقب کر رہے ہیں انہوں نے کہا کلپ کرکٹ کرائی ہے یہ تو دروازے بند کر رہے ہیں دروازے بند کر رہے ہیں ٹھیک ہے دروازے بند کر رہے ہیں حافظ عمران کہہ رہے ہیں کہ یہ کلپ کرکٹ واقعی میں اس میں کوئی شک نہیں کہ کلپ کرکٹ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی ابھی انہوں نے کلپوں کی ریجسٹریشن جو شروع کی اس پر بڑا شور مچا بہت ساری سخت کنڈیشنز رکھی گئیں پھر بیک فٹ پر آنا پڑا پاکستان کرکٹ بورڈ کو بہت سارے عوامل ہیں جن پر ہم بات کریں گے ایک بریک کی طرف بڑھنے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ آمن نظیر اور حافظ عمران موجود ہوں گے ان سے گفتو کے سسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے سٹے ٹیونٹو ایکسپریس نیوز ویلکم بیک آفٹر دہ بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور میرے دو مہمان آج میرے ساتھ ویڈیو لنک پر لاہور سے موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فارد بولر اور قومی جونئر سیلیکشن کمیٹی کے سابق رکن آمیر نظیر اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس جنرلسٹ انکر حافظ محمد عمران ان دونوں سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے آمیر اب گفتو کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف بڑھاتے ہیں حافظ عمران کہہ رہے تھے کہ شاید پی این ٹی جم خانہ کا نیٹ ختم ہو جائے اس کے علاوہ جو منٹو پاک تھا کہ جہاں ایک وقت میں کئی کئی ٹیمیں کھیلتی تھیں وہ اب وہاں چونکہ اوورہیڈ بریج بن گیا ہے وہاں پر سی بھی میدان ختم ہو گئے تو لاہور میں اور کہاں کہاں میدان ہے سنا ہے کہ صرف دو ہی کلب ہیں جن کے لڑکے منتخب ہوتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے دیکھیں مجھے افسر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو سپر عمران ہان ہے وہ پرائیم نس سے موجود ہے کہ کیا وہ ایک اشارے کیوپر یا ایک دستر دوپر گرونڈے بہاندھی کرا سکتے ہمارے پلیئرز کے لیے گرونڈے نہیں دے سکتے جہتے ہافظ ہی نے کہا یہ وہ براہ خیلی ہے کہ ہمارا پی این ٹی کلاب فتم ہو جائے گا باب وراد ہوں گا کلاب فتم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کلاب فتم ہو جائے گا پاکستان میں پیر ہم رو ہوں گے ٹیلنٹ 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 بھائی کلاب ہی نہیں ہوں گے تو ٹیلنٹ کلاب ہوں گے لیکن میں فرس میں بچے کو بیدی وہ پرائیم میں جا سا ہے آہ وہ کلاب ہی نہیں ہے تو میں پرائیم میں تو ایک دم سے ٹیلنٹ سے نہیں بان ساکتا ہمیں کلاب کو بھائنا پڑے گا ہمیں ہاں ساپ سے ریکویس ہے کہ ہماری جو گرونڈ ہے ان کو زیادہ زیادہ ہر شہر میں ہر پرائیم میں زیادہ زیادہ گرونڈے بڑھائی گئے کہ ہمیں ٹیلنٹ اور کرکٹ جو ہے نو وہ جاری رہے ہیں صحیح صحیح حافظ عمران صاحب جس طرح سے آمن نظری بڑی اچھی بات کر رہے ہیں گراس سوٹ لیول پر ٹیلنٹ ختم ہو گیا لاہور میں کیا یہ بات درست ہے حافظ صاحب کے دو ہی کلبوں کو ایک کرکٹ شینٹر ہے سننے میں آیا ہے اب آپ مجھے تسیح کیجئے گا اور ایک نواب صاحب کا کلب ہے کہ دو ہی کلبوں کے لڑکے لاہور کی ٹیم میں منتخب ہوئے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے بیٹرک کے صرف دو ہی کلب کے لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں یہ جتنے بھی زون بنیا ہے جو نئی سٹک ریکٹ ایسو سیچنز بنیا ہے اب جن کے سلیکٹ نہیں ہوں گے وہ تو کہیں گے ہمارے نہیں ہوں گے اور ان کے زیادہ ہو گئے ہیں سن دو ہزار میں لیفٹین جنرل ریٹائر توقیر زیانے جو اس وقت پی سی بی کے چیئرمن تھے انہوں نے گراس روڈ ٹیبل پر کراچی میں بڑے میدان بنوائے لیکن وہ بلکل کھنر بن چکے ہیں کچھ میدان لاہور میں کیا صورتحال ہے آمیر کتنے میدان باقی ہیں کہ جہاں کلب کرکٹ ہو رہی ہے لیکن اقبال بھئی میں پھر نمازر سے کہتا ہوں کہ جیسے آمیے کرکٹ سنٹر ماریٹون کا نام یہ نا یہ ماریٹون سوسائیٹی آمیے لہور چینٹر میں ہے یہ وہاں پہ دو تین گراؤن ہیں جہاں پہ زیادہ زیادہ میکشیز ہوتے ہیں ادروایز آپ دے لیں لہور میں کوئی گراؤن ہی نہیں ہے جہاں پہ پرکٹ ہوتی ہو ماریٹون بہت اچھی گراؤن ہے بہت اچھی گراؤن ہے کرکٹ سینٹر بھی گراؤن ہے ایک ازی گھر گراؤن ہے یہاں پہ بڑی اچھی سیسیلٹیز ہیں بڑی اچھی گراؤن بنائی گئی ہیں صرف یہ لہور سے تین گراؤن ہے ایسی سی دینے وہاں پہ زیادہ کلپ کرکٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ سی 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 تھی کینڈر آ چکی ہے وہاں پہ زیادہ تا پس ساتھ میکشیز یہاں پریکٹس میکشیز ہوتی ہے بدکس میں سلسے میں لہور کا شہری ہونے کا مطابق بطا رہا ہوں کہ اس میں یہاں پہ لہور میں کوئی گراؤن نہیں ہے آپ کو پتہ ہوگا ہے کہ چمار شریف کے دور نے ہر سی 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 دینے دیسٹی میں گراؤنے بنی گئی لائٹے ٹینڈر پاس ہو گئے وہ لائٹے لائنگی چڑھو گئی تھی ایسی سے بھی آپ دیکھ لیں اُن سے وہ راہ تو لگ چکی ہے مگر لائٹے نہیں ابھی چاہ سکی یہ اس میں گراؤنے بنی گئی ہیں وہ سارے جو پروجیکٹ ہیں وہ روک دیئے گئے ابھی یہ سدھیاں جو پڑے گراؤنڈ بنی ہیں وہاں پہ بلکل پروفیزم بن چکی ہے لائٹے لگ چکی ہیں مگر اس کی کیر کرنے والا کوئی ہے کیوں ان کے جو بجر سے بینٹیبز بہرے بند کر دیئے ہیں میں پھر مازر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پانکستان کو اگر کریکٹ کو بچانا ہے ہمیں کلبلی کریکٹ کو بہار کرنا پڑے کا زیادہ پر مور کرنا پڑے اور گراؤنڈ گراؤنڈ بہت دوری ہے گراؤنڈ ہوں گی تو ہمارا بچے آگے آئیں گے صحیح گراؤنڈ ہوں گی تو بچے آگے آئیں گے آمر نظیر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے حافظ عمران بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے پروگرام میں وقت ہوگئے ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور مزید بات کریں گے کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام تر کھراری انڈر نائنٹین سے آئے ہو گئے تھے میں بہت سارے نام لوں گا اور اب کیا ہو گیا ہے اب انڈر نائنٹین سے حیدر علی آیا وہ بائیو سیکیور بابل کو بریک کرنے پر باہر ہو گیا روحیل نظیر ٹیم میں نہیں ہے اب دیریکٹ کھلاڑی آ رہے ہیں کیا سفارش کی بنیاد پر آ رہے ہیں یا پرچی کی بنیاد پر آ رہے ہیں یہ ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد آمر نظیر اور حافظ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد ایک منطبہ پھر ایکس پیس سپورٹس پیج میں خوش آمدید آج ہم بڑے عام معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں گراس روٹ کرکٹ کے نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے پاکستان میں گراس روٹ لیول کی کلب لیول کی کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دو مہمان ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیس فاس بولر اور فارمر جونئر سیلیکٹر آمد نظیر اور سینئر سپورٹ جنرلس اینکر حافظ محمد عمران جس طرح عمران بات کی آمد نظیر میں تو ایک زمانہ تھا کہ جو انڈر نائنٹین کے پلیز سے چاہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں زمان ملحق باسط علی عبد الرزاق اس کے علاوہ سلمان بٹ بے شمار پلیز میں سرفراز احمد، انبر علی کس کس کی اگزیمپل دوں فواد عالم، عمران فرد بے شمار لوگ، یاسر عرفات ایک طویل فیرس تھے ایک زمانے میں وہ لڑکے آتے تھے اب کیوں نہیں آرہے شاید اس کی وجہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی کہ دورے نہیں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بوٹ کی کوتہ ہی ہے بے شمار دیکھیں اٹھا نائنٹین پلیز پر پاکستان میں پہلے بھی جیسے آپ نے کہا کہ کرکٹرز آتے تھے اور ان کو مواقع ملتے تھے وہ اپنی جگہ اسٹیبلش کرتے تھے پروپارم کرتے تھے اور اس کو اپنی ایک جگہ کو ٹیم کا مستقل روگل بن جاتے تھے آج کے دور میں یہ مسئلہ جو سامنے آرہا ہے پلیز اب بھی انڈر نائنٹین سے لیکن کومیٹ بڑھ گئے کرکٹ بڑھ گئے چھوٹے دورانی ہیں کی اس وقت جو کرکٹر ہوتے تھے سلامیت میں نسپتاً بیتر ہوتے تھے آپ کو بیٹس میں جن کا آپ جکر کر رہے ہیں نا فواد آلم کا آپ نے جکر کیا فواد آلم تیکنیکلی سروم لنپی کرکٹ کا کھلاڑی تھا اس میں یہ بنیادی سلامیت پوجوچی جس کی وجہ سے بہت ناصر لنپی فسکتا سرکٹ کیلتا رہا بلکہ آج بھی جب اس کو موقع ملا تو وہ اپنی جو ٹوٹوپار کرنے کے سلامیتا اس پجہ سے جیادہ لنپی کرکٹ کھل گیا جاوید میاداد بھی آپ لینے انڈر نائنٹی کرکٹ سے تو وہ اس پر ٹیکنیکلی سٹرونگ بیٹس میں آتے تھے ٹیکنیکلی بیٹس میں آتے تھے جو سروایب کر جاتے تھے بچ جاتے تھے انٹرنیشن لیول پر تو اب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پلئرز ٹیکنیکلی اتنے اچھے نہیں آرہے مختصر جواب دیجئے گا کہ شاید ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی وجہ سے عمران ایسا سو فیصل سو فیصل کیونکہ ہر لڑکا ہوا میں فیلتا ہے بڑے شورٹ کی طرف جاتا ہے کیونکہ پاکستان پر سیلیکشن کا بیار ایک مینچ ایک انہیں ایک تورنمنٹ ہے پی ایسا جب تک آپ اس کے سو ڈیڑھ سو ڈو سو والی بھائنوں کو اہمیت نہیں دیں گے اس کو لنبی باری کھلانے کی آدت نہیں ڈالیں گے اور آپ کو تحجیل ہی دیں گے جو لنبی باری کھیلتے ہیں گراؤنڈ شورٹ کیلتے ہیں آپ کو انہیں مقایل کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا سامنا وہ اس پر کرنا پڑ رہا ہے بھائی صاحب ایک خوٹی سی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیز سیلیکٹر جن کو آپ نے لیپٹاپ کی سیلیکٹر کہا ہے یہ صرف لیپٹاپ کی سیلیکٹر نہیں ہے یہ کورونا چیز سیلیکٹر نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی جگہ ہے کہ جتنے مردی کھلاٹی سیلیکٹ کر لیں بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا آمین نظیر یہ بتائیے ابھی جو پی ایس ایل سکس ختم ہوئی اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بیٹسمن نیا بیٹسمن اُبر کر سامنے نہیں آیا غیر ملکی کرکٹر نے رنس کیے یا پھر پاکستانی کرکٹر جیسے سوہب مقصود پہلے بھی کھیل چکے تھے پاکستان کے لیے یا پھر رنس کرنے والوں میں جو تھے محمد رزوان بابر آزم دیگر لوگ کامران اکمل یہ سارے جنہوں نے رنس کیے شوہب ملک یہ سب پرانے کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک تو ایڈوانٹیج ہے چیف سیلیکٹر کو کہ پی تیس کھلاری بھیج دیں اور دوسرے کیا یہ بات صحیح ہے کہ پی ایس ایل میں بیٹسمن درست طریقے سے ہمارے پاس نہیں ملے ہمیں آمین پہلے میں پیچھے بار کروں کوچن کی قابلہ آمین نام ہے آمین نام ہے نا آمین نام ہے کتن کتے بڑے پیر سے نام ہے اس میں ایک کوچھے تھے کہ کراچی کا مسرور چوتو کتنی بار ہمیں انڈرنانٹی کراچی سے چیمپین کروائی کہ اچھرم لے لے فیسرہ پاسے کتنی انڈرنٹسکشنوں سے چیمپین ہی وہ ایک کوچھ وہ سارا کچھ وہ بولنگ کوچھ بکڑ کی ویٹا ہم سلیٹ کرتے تھے ہم ان سے مچھرا جاتے تھے ہم درو میں جاتے تھے اور وہ بچے کو بناتا تھا بہت کسیمت ہی تھی سے آپ جب وہ نیچل ہائی پر فرمات کم میں آتا ہے وہاں پر چتر کوچھ ہے یا سن چونک خانے کم فڈا چڑھا تھا کہ یوسر کیا کر رہا ہوں تبھی میرے ہوتے ہوئے بھائی یوسر نے ہی راند کیا کبھی کیا اور بھائی جیل پی ہے بھائی آپ پر فیشنل ہو آپ کو جو پاکتا انٹر کام دیا وہ کڑو جو دیکھے نیچل بہت کام دیا وہ چتر کوچھ ہے اور میں بچے دیمیل پر مجھے مجھے کوچھ کہا ہے کہ باگو ہی دنیا سے ہی آتا ہے ہر آدمی ہر آدمی اپنی کرتے ہیں بلکل اور وہ باگو ہی دنیا ہے بھائی لکھا ہوں میں وہ چھوٹے لیول بھی اکھا تھا جب میں چیمپین ہوتا تھا میں آپ پر فرم بھی کرتا تھا جب میں آپ پاسستان کی طرف پر پاسستان کی طرف جب میں ایک کس کس کوچھ تو پھر اگر بھرمار ہے تو بے روزگار بھی تو ہو جائیں گے لوگ روزگار کہاں سے ملے گا عامر نظیر آپ کا بہت بہت شکریہ حافظ محمد عمران آپ کا بہت بہت شکریہ بڑی اچھی سہر حاصل گفتگو ہوئی پاکستان کے گراس روٹ لیول کے حوالے سے اور یقیناً پی سی بھی کو اس جانب توجہ دینی چاہیے اس کے ساتھ ہی آج کی اپیسوڈ اپنے استتام کو پہنچی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پرڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ